آپ کی توسط سے تو اس مسئلوں کی طرف ان کو انتہائی دلچسپی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ملکیت کے حوالے سے ریمنیو ریکارڈ کے حوالے سے جتنے بھی ڈسٹک ہیں ہمارے اس کے حوالے سے وہ خود بھی وہاں سے معلومات اور سارا ریکارڈ کا معلومات لے سکتے ہیں تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ جہاں پر جن لوگوں کی ملکیت واضح ہے ریمنیو ریکارڈ کے مطابق سرکاری کاغذوں کے مطابق جن پر تنازات چلتے آ رہے ہیں جن کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں نام اور ملکیت کسی اور کی ہے لیکن قابض اس پر کوئی اور ہے اور اس زمین کو اور اس کے فصل کو اور اس کو کوئی اور کار آئے ہے اور کھوی اور وہ کر رہا ہے اور اصل ملک کو نہیں دے رہا ہے جس کا بہت عرصے سے ایک جد و جائد کوشش جاری ہے عدالتوں کے ذریعے سے قاضی کورٹ کے ذریعے سے باقی کورٹوں کے حوالے سے جن کے فیصلے سالوں کے سال گزر گئے ہیں کسی نتیجی پر نہیں پہنچتے ہیں قاضی سے پھر شریعت کورٹ جاتا ہے شریعت سے پھر وہ ہائی کورٹ جاتا ہے ہائی کورٹ سے دوبارہ قاضی کے پاس آتا ہے قاضی سے دوبارہ بارال یہ معاملہ آپ لوگ خود جانتے ہو کہ کوئی حل نہیں نکل رہا ہے لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ عمل درامت ان پر کیا جائے حکام بالا گورنمنٹ وزیراعلا صاحب اور بالخصوص چیپ سیکٹری صاحب سے ہمارا یہ گزارش ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں مالک کو ملکیت رکھنے والے کو ریم رو ریکارڈ کے مطابق مالک کو چاہے لیڑی برادران ہو چاہے سراوان کے باقی قبائل کے ارازیات اور ان کی ملکیت کے حوالے سے جو ہمارے آہ لوگ ہیں ان کے معاملات اسی طرح ریم ریکارڈ میں ان کو اگر ان کے حقوق نہ دیے گئے اگر ان کو ریم ریکارڈ کے مطابق اس جگہ کا اس زمین کا ملکیت اور اس کا قبضہ نہ دیا گیا اور اسی طرح چھوڑا گیا تو یہ معاملہ اسی طرح جیسے ابھی ایک واقعہ ہوا بہت افسوسناک کہ چار نہتے لوگوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو قتل کر دیا گیا وہاں پر برست مارا گیا تو یہ سلسلہ تو اسی طرح پر چلے گا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک عجیب اور خطرناک رخ اختیار کرے گا کہ ایک آدمی مالک ہے اس کا نام پر زمین ہے لیکن دوسرا اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے ہاں اس میں اور وجوہات بیان کر رہا ہے یہ ریم ریکارڈ کو میں نہیں مانتا ہوں بھائی ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے ملک میں ریم ریکارڈ اور طریقہ کاریہ یہ کہ ملکیت ہماری ثابت اسی طرح ہے اگر ہم مالک نہیں ہیں ہمارے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم غیر حق بجانب نہیں ہیں لیکن جب ہم مالک ہیں ریم ریکارڈ کی مطابق مالک ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں انکار کیا جاتا ہے ملکیت سے اور الٹا ہمیں مارا جائے ہمارے لوگوں کو مارا جائے تو لہٰذا سب سے جو ہم آخری اور حتمی بات پر آئے ہیں اس کا یہی ہے چونکہ آہ کب تک لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ عدالت سے بھی ان کو اصاف نہ ملے یا ہمارے جو انتظامی امور چلانے والے آفیسر ہیں ڈسٹکوں کے اور ڈیویجنوں کے وہ بھی ان کو ان کے حقوق نہ دلا سکیں اور ہرتال اور اتجاجوں سے اور روڈ بند کرنے سے بھی ان کے حقوق نہ مل سکیں تو اس کے بعد پھر دوسرا کوئی راستہ ان کے لیے کیا بچتا ہے کہ وہ کس طرح پھر اپنے حقوقوں کو حاصل کریں اپنی زمین کو حاصل کریں یا اپنی حقیقت کو وہاں پر اپنی بات کو پہنچا سکیں تو لہٰذا اگر ان پر توجہ نہ دیا گیا تو اس علاقے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ اس سارے معاملات کو دیکھیں اور جہاں جہاں جس کی ملکیت ہے وہاں پر وہ خود انتظامی انتظامیہ کے حوال ذریعے جا کر اس شخص کو اس کی ملکیت دلائے لہٰذا باقی کوئی جو مجرم ہیں جو قاتل ہیں جنہوں نے تی سو دو کے ایف آئیار ہیں جن پر جو قتل کر کے گئے ہیں ان کو ڈونڈنا پکڑنا گرفتار کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سارے قبائل یہ سارے لوگ ابھی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درخواستیں ہمارے ایف آئیار ہمارے گزارشات ہمارے چاہے زمین کے حوالے سے ملکیت چاہے ہمارے اور شکایت ہیں چاہے ہمارے ایف آئیار ہیں ان پر عمل درامت کیا جائے ان میں دلچسپی لیا جائے گورنمنٹ بہت بڑی طاقت ہے سرکار بہت بڑی طاقت ہے اس کی بہت ذرائع ہیں اس کی بہت ہاتھ ہیں وہ کوشش کریں اس معاملے میں اگر وہ کوشش کریں نیک نیتی سے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہر چیز ممکن ہو سکتا ہے باقی مرکزی معاملات اور سلسلہ صبح سے شام تک جب ہم یہ ٹی وی چینل معاملات دیکھتے ہیں تو وہ عمران خان ہے وہ نواز شریف ہے اور باقی فلانہ ہے اور باقی فلانہ ہے باقی چیزوں پر کوئی توجہ نہیں ہے کسی چیز کی بھی معاملات میں نہیں ہے اندرونی ملک کے اندر عوام کے ساتھ جو نائنصافی اور جو ظلم اور معاملات ہو رہے ہیں جو انتظامی امور چلانے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کے مسائل کو دلچسپی نہیں لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ تو پھر حق بجانب ہیں کہ پھر ایک بہت بڑا ایک خرابہ پیدا ہو جائے گا جو پھر ہمارے اور کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا تو لہٰذا ہم اس بات میں زور دے کر کہتے ہیں کہ میرا بانی کیا جائے بالخصوص کور کمانڈر صاحب چیف سیکرٹری صاحب اس بات پر توجہوں دیں اس بات میں دلچسپی لیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے یونو ریکارڈ کے مطابق اور ملکی تاریخی پس منظر کے مطابق ان اقوام کے ان قبائل کے چاہے کچھی ہو بالخصوص کچھی چونکہ وہاں پر کچھ زیادہ معاملات درپیش ہیں اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی یہ مسئلے ہیں چاہے ہمارے سراوان کے معاملات قبائل کے ہوں چاہے کسی بھی دوسرے لوگوں کے ہوں کیونکہ جہاں پر بھی انصاف نہ ہوگا حقدار کو اس کے حق دلانے کے لیے جو اس ملک میں طریقہ کار اور قانون بنایا گیا ہے وہ اس بالعمل درامت نہیں کرتا حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے کوئی بھی دلچسپی نہیں لے گا جو ادارے بنائے گئے ہیں تو پھر وہ خود جائے گا یا وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا اللہ کو یاد کرے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا یا پھر جائے گا جائے گا ہم نے زمین پر کڑا ہو جائے گا زمین پر کڑا ہوگا تو لازمیت پھر تصادم ہوگا تصادم کا نتیجہ تو یہی ہے کہ نقصان ہوگا پہ لہٰذا ہم اپنی لوگوں کے خیر خواہے اس ملک کے خیر خواہے